بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میورز کیسے ہیں سب امید ہے کہ ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے تو جناب آج ہم محاصر ہیں ٹراؤزر سٹچنگ کی ویڈیو لے کر اور اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ اپنی شرٹ کے بچے ہوئے پیچ سے اپنے ٹراؤزر کے اوپر کس طرح ڈیزائننگ کرکس کو بنا سکتے ہیں تو جیسے کہ میں نے آپ کو جو ہماری لاس ویڈیو تھی اس میں میں نے ٹراؤزر کی کٹنگ کا میٹھٹ بتایا تھا اور میں نے جس طرح کہ یہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا بیک کا جو پیس ہے یہ ڈیرڈ انچ زیادہ ہوتا ہے ہمارے فرنٹ سے یہ جو دو پیس ہیں یہ فرنٹ کے ہیں اور یہ دو پیس جو ہیں یہ ہمارے بیک کے ہیں تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے کہ سب سے پہلے ہم اپنے یہ جو ہمارے یہ آسن کی جو ہم سلائے لگائیں گے یہ ہم اپنے فرنٹ پیس اس کو آپس میں پہلے جوائن کریں گے اس کے لیے ہم کیا کریں گے کہ ہم اپنے یہ پہلے اس کو ہم میں اس طرح پینک کر لیتی ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو یہ ہمارے فرنٹ کے دو پیس ہیں اور یہ ہمارے بیک کے دو پیس ہیں ان دونوں کو ہم پہلے آپس میں جوائن کریں گے ایک سلائی یہاں لگے گی ایک سلائی یہاں لگے گی اس کے بعد ہم اس کو اس طریقے سے کھول لیں گے اور پھر ہم اپنے فرنٹ اور بیک کو یہاں سے جوائن کریں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں جی تو ویورز جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم پہلے اپنی آسن کی سلائی لگائیں گے اس طریقے سے یہ میں بالکل سمپل والا ٹراؤزور آپ کو بتانا سکھا رہی ہوں چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجئے گا پلیز اور ویڈیو پہ کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی یا نہیں جی تو یہ فرنٹ کی جیسے کہ ہم لگا چکے ہیں سلائی اور اب ہم اس طرح ہی بیک کی سلائی لگائیں گے آسن کی بیک کی اس طرح یہ ویورز اب ہم یہاں سے سائڈوں سے سلائی اور یہ سلائی لگا کے اس کی سلائی کو بیٹ کریں گے یہ دیکھیں اب ہم یہ سائڈوں کی سلائی جو کہ میں نے بتایا آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ہمارا فرنٹ جو ہے وہ ڈیڑین زیادہ ہوتا ہے سوری بیک زیادہ ہوتا ہے اور فرنٹ کم ہوتا ہے اب ہم فرنٹ پالا جو حصہ تھا اور بیک والا ان دونوں کو اپس میں اس طرح رکھ کے ایکول ہم اس کو سلائی لگائیں گے اور پورے اینڈ تک ہم اس کو سلائی لگائیں گے جی دو ویورز اب ہم یہ اپنے دوسری سائڈ والی ویسی ہی سلائی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا فرنٹ اور بیک کو ملا کر ہم سلائی لگائیں گے جی ویورز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے ٹراؤزر جو ہے نا اس طرح اس کی سائڈوں کی اور آسن کی سلائی لگ کے یہ جڑ گئے ہیں چار اپیس ہاپس میں اب ہم اس کو پہلے ہم اس کا نیفہ موڑیں گے اس کا میں آپ کو طریقہ بتاؤں گی بلکل سمپل جیسے ہم عام شلوار یا کسی بھی بچے کا ٹراؤزر کا نیفہ موڑتے ہیں اس طریقے سے ہم اس کو موڑ کے پھر اس کے اندر ہم الاسٹی کو پرو کے تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس طریقے سے ہم اس کو ٹراؤزر کی شیب دے سکتے ہیں اور ایک اور طریقہ ہوتا ہے وہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو اس کا طریقہ سکھاؤں گی تو ابھی ہم پھر حال اس کو سمپل طریقے سے موڑتے ہیں جی ویورز جیسے کہ میں آپ کو یہ شلوار سٹیچنگ کی بھی ویڈیو میں میں بتا چکی ہوں کہ اس طرح ہم نیفہ موڑتے ہیں ایک ٹرن ہم اس طرح لیتے ہیں اور پھر اگین اس طرح ٹرن لے کے یہ ہم تقریباً ڈیڑھ انچ تک کا اس کو ہم موڑیں گے کیونکہ ہمارا الاسٹک بھی اتنا ہی چوڑا ہے اور اس طرح ہم اس کو لیکن ہم اس میں کوئی راستہ نہیں بنائیں گے لاسٹک کے لیے بلکہ ہم اس طرح سیدھی سلائی لگاتے ہوئے تھوڑا سا ہم اس کو پھر گیپ دیں گے اس طرح ہم اس کو پہلے کپڑے کو موڑ کے رکھ لیں گے اور یہ ہم سلائی کو تھوڑا سا کپڑے سے اتار کے واپس اوپر لے آئیں گے تاکہ ہمارا الاسٹک ڈالنے کا راستہ بن جائے اس طرح بلکہ سمپل اور آسان طریقے سے میں آپ کو بتا رہی ہوں ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجئے گا کمنٹ کر کے ہمیں اپنی پسندگیدگی کا اضحاب کیجئے گا اس طرح ہم اس کو ٹرن کرتے ہوئے پورا نیفہ اس کا کمپلیٹ کریں گے جی تو ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں نے اس کو آسان کی سلائیہ لگا کے سائٹس کی سلائیہ لگا کے میں نے اس کو ٹراؤزر کو سارا کمپلیٹ کریا ہے اور یہ میں اب اس کا نیفہ بنا لیا ہے نیفہ اس میں میں آپ کو الاسٹک ڈالنے کا طریقہ بتاؤں گی جیسے کہ مجھے اس میں پچیس ہنچ ٹوٹل الاسٹک چاہیے آپ اپنے ٹراؤزر کی جو الاسٹک ہے اس کو سائز کر کے اس کی مطابق لے سکتے ہیں اس طریقے سے آپ یہ مجھے پچیس انچ چاہیے تو میں اس کو پچیس انچ پر کٹ کروں گی آپ اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق اپنے ٹراؤزر کے مطابق لے سکتے ہیں اس طرح میں اب اس کو تھوڑا سا یہاں سے ٹرن کر کے اور اس طرح میں اس کو کٹ لگاؤں گی چھوٹا سا کٹ لگانے کے بعد یہ دیکھیں اس طرح یہ اس کے اندر ایک ہول ہو گیا ہے اس ہول کے اندر میں یہ ایک جو ہیر پن ہے اس کے طریقے سے اس کو پھراؤں گی اور پھراؤں کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو اس طرح ہی پھراؤں ہے کہ اس کے اندر بل نہ آئے الاسٹک جو ہے ہماری ٹراؤزر کے اندر بلکل سیدھی رہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے اس طرح یہ الاسٹک کو سیدھا رکھتے ہوئے ہماستہ اس طرح اس کو پھرویں گے الاسٹک میں بل بلکل نہیں آنا چاہیے اس کو بلکل سیدھا ہونا چاہیے اس طرح اس طرح ہم اس کو پھرو لیں گے جی تو ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ابھی یہ میرا کپڑا تو تقریبا ٹھیک نہیں ہے لیکن ابھی میں اس کو سعی کروں گی پہلے یہاں سے ہم اس کو یہاں سے ایک دوسرے کے ساتھ اس لائے لگا کے اس کو جوڑیں گے اس طریقے سے ہم اس کو جوڑیں گے جی ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح ہم نے اس کو اس طرح ہم اپنے کپڑے کو ایک وال کر لیں گے یوں کھینچ کے لاسٹک کو اور کپڑے کو اور یہ جو ہم نے ہول بنایا تھا یہ ہم نے لاسٹک جالنے کے لئے اس کو اب ہم سلائے لگا کے بند کریں گے اس طرح ہم اس کی سلائے لگائیں گے اور اس کو بند کر لیں گے جی تو ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لاسٹک ہم نے اس میں ڈال لی ہے اپنی جو سائز ہے اس کے مطابق اب ہم یہاں پر اس کو بلکل سینٹر میں ایک سلائے اور لگائیں گے اس کے لئے اس طرح ہم اس کو مشین میں رکھیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح اس کو رکھ کے یہ آپ دیکھیں آپ نے نہ کپڑے کو زیادہ کھینچنا ہے نہ لاسٹک کو لاسٹک کو اتنا کھینچیں گے کہ کپڑے کی جو یہ سلوٹیں ہیں یا جو اس کے اندر چونٹیں آگئی ہیں یہ نکل جائیں اور اس کو ہم کھینچتے ہوئے اس طرح سلائے لگائیں گے اور اس طرح ہم پورے لاسٹک پر یہ سلائے لگا لیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہم نے سلائے کمپلیٹ کر لی ہے اس طریقے سے پورا ہم نے اس کو گلائی میں یہ سلائے لگانی ہے یہ دیکھیں ویورز ہم نے لاسٹک ڈال کے اس کے اندر اور پورا میں نے آپ کو بتایا کہ نیپا بنا کے آپ سلائے لگا کہ آپ اس طرح سیمپل ٹراؤزر اپنا بنا سکتے ہیں اب ہم اس کا جو ایکسٹر کپڑا تھا لیندھ میں اس کو ٹرن کریں گے تو اس کے لئے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیسے کرنا ہے جی ویورز یہ جیسے کہ میں نے ویڈیو کے سٹارٹ میں بتایا تھا کہ میں شرٹ کے کپڑے سے ڈیزائننگ کروں گی تو یہ تقریباً ڈیڑھ انچ چوڑا میرے پاس یہ پٹیاں ہیں میں نے کٹ لی ہے اس طرح کیا پٹیاں کٹ کے اس طرح پہلے ہم اس شرٹ کڑا کریں گے اس طرح ہم بٹھا لینگ ہے اس طرح اور پھر ہم دوسری سائٹ سے بھی اسی طرح ٹرن کر کے اس کو ایک ریبن کی شکل شکل دے لیں گے اگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سائٹ سے میں نے اس طرح اس کو ٹرن کر لیا اور اب یہ دوسری سائٹ سے بھی میں اس کو اٹھا کے یوں اس طریقے سے ٹرن کروں گی اس طرح جی ویورز جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا اس طرح ہم کپڑے کو دونوں سائٹوں سے ٹرن کر کے ڈیر سے پہنے دو چھوڑا کپڑا ریکی اس طرح ہم اس کی دونوں سائٹوں سے ٹرن کر کے اس طرح ایک ریبن کی شکل میں آدھا پونہ آدھا ہیچ یہ ہم چھوڑا جانا کپڑا تیار کر لیں گے اور اس طرح جیسے میرے پاس یہ شرٹ کے پیسیز میں سے کلرڈ پیس ہیں تو اس کے ہم ڈھائی سے پونہ تین ان کی چھوڑائی اور نبائی رکھتے ہوئے اس طرح ہم چھوڑ پیسیز کٹیں گے اور پھر ان کو ہم اس طریقے سے ٹرائینگل کی شیپ میں ہم ان کے تیار کر لیں گے دیزائننگ کے لیے جو کہ آج کل فیشن میں بہت ان ہے اس طریقے سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح یہ ہم ٹرائینگلز بنائیں گے اور ان سے ہم اپنے پانچے پر دیزائننگ کریں گے بیس سے پچیس یہ مجھے چاہیے اس وقت آپ اپنے دیزائن کے مطابق کم یا زیادہ دے سکتے ہیں بنا سکتے ہیں اس طرح یہ ویورس جیسے کہ یہ مجھے کپڑا ٹرن کرنے کے لیے یہ ہمارا یہ ہماری لینس تیار ہے تو یہاں پر ہم نے ایک پینسل سے لائن لگائی ہے اور ایک تین انچ پر میں نے یہ لائن لگا لی ہے پینسل سے اور یہ جو ہمارا کپڑا ہے اس کو میں نے دیکھیں اس طرح سے یہ ڈبل کر کے ٹرن کیا ہے اس طرح یہ ہمارا نیچے ترپائی میں چلا جائے گا آپ نے یہاں پر جو سلائی لگے گی ہمارا پانچہ بند کرنے کے لیے اس کی ایک ٹرک میں ابھی آپ کو بتاؤں گی کہ جس کس طریقے سے ہم بلکل جو ٹریس پینٹ ہوتی ہے اس کے سٹائل میں ہم اس کا پانچہ بنا سکتے ہیں بلکل گلائی میں جس طرح ہم عمومن سلائی لگا دیتے ہیں وہ بلکل غلط طریقہ ہے اس طریق جو کہ میں بھی آپ کو بتاؤں گی آپ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا جی ویورز یہ دیکھیں اس طرح ہم اپنے پانچہ کو مشین کے اوپر پھیلا کے جو ہم نے لائن لگائی تھی اس کے اوپر میں اس طریقے سے اس کو رکھوں گی اور سلائی لگاؤں گی اس طریقے سے ہم اس کو رکھیں جس طرح کے کوئی بھی لیس یا ریبن ہم لگاتے ہیں کپڑوں کے اوپر اس کو لگا لیں گے جی ویورز اس طرح ہم اگین یہاں پر جو ہم نے تین انچ کے فاصلے پر لائن لگائی تھی اس کے اوپر ہم دوبارہ یہ اس طرح یہ والی پٹی لگائیں گے اور اس کے لئے اس طریقے سے لگاتے ہوئے ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے اس کی سلائی کو جی ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح ہم اپنا یہ یہ ہمارا سیونٹین ہے تو اس کی ہم ہاف پہ یہ ٹین ہاف پہ ہم اس کو اس طرح ہم ایک ذرا سا مارک لگائیں گے اور یہ جو ہم نے اپنا سکتے ہیں اس کو ہم اس طرح رکھ کر اس کے ساتھ تو پن اپ کریں گے تاکہ ہم اس لائی لگائے میں آسانی ہو اس طرح گا سکتے ہیں اور اسے زر پر کچھ سکتے ہیں ہم اس طرح ہم اس طرح ہی دونہ سائیدوں پر ڈالک رکھتے ہوئے یہ والی لائن کمپلیٹ کریں گے اس طریقے سے ہم اس طرح سے ہم اپنا ٹرائنگلز اس طرح یہاں اس طرح نہیں لگیں گے اس طرح بیڈ میں لگے گا تاکہ اس کے اپوزٹ ہماری ایک لائن بنے جو کہ بہت بیوٹی فول لگے گی اس طرح سے ہم اس کو لگاتے ہوئے ان کو بھی کمپلیٹ کریں گے یہ اس طرح یہ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح ہم یہاں پر ٹرائنگلز لگا کے یہ لائن بھی کمپلیٹ کریں گے اس طرح سے ہم اپنا یہ ڈیزائن جیسے کہ میں آپ کو بتایا ہے کمپلیٹ کریں گے پھر ہم اس طرح اس کو یہاں رکھ کر سلائی لگا لیں گے اس طرح سے ہم اپنی یہ پنز آؤٹ کرتے رہیں گے اور اپنی سلائی کو کمپلیٹ کریں گے اس طرح لگاتے ہوئے ہم یہ کمپلیٹ کریں گے بہت نیٹ اور ذرا صفائی سے لگائیں گے کپڑے کو تھوڑا سا کھینچ کے جیسے کہ یہاں سے بھی پکڑ کے تھوڑا کھینچیں گے اور آگے سے بھی اس طرح ہم یہ اپنی یہ والی سلائی کمپلیٹ کر کے اب یہاں پر ہم یہ والی سلائی کو لگائیں گے اور یہ ڈیزائن کو کمپلیٹ کریں گے اس طرح پنز نکالتے رہیں گے اپنی ساتھ ساتھ اور یہ اپنی سلائی اینڈ تک کمپلیٹ کر لیں گے جی تو ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے ٹرائنگلز جو انا یہ ریڈی ہو گئے ہیں لیکن یہ کہ جب یہ سٹیچ ہو ہونے کے بعد اس طرح ہو جائیں تو یہ بہت برے لگتے ہیں تو اس کا یہ حال ہے کہ ہم اس کی بلکل کارنر پر پرز لگا دیں گے تو اس کے لیے میں نے پرز جیسے کہ رکھے ہوئے ہیں جی ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا ڈیزائن ویڈی ہے تو اس کو ریڈی کرنے کے بعد جیسے کہ میں نے یہ آپ کو بتایا تھا کہ چار سے پانچ انچ ہم اپنا یہ ایکسٹرا کپڑا لیں گے اس کو ایک دفعہ ٹرن اور پھر اس کے بعد ہم یہ اپنی لیند پر اس کو دوسری بار ٹرن کرنے کے بعد اس طرح سے ہم اس کو پریس کریں گے اس طرح پریس کرنے کے بعد ہم اس کو یہ اس طرح سے اس کو ہم اپنے پانچے کو رکھیں گے جیسے کہ مجھے چھے انچ پانچہ تیار چاہیے تو میں یوں چھے انچ پر اس کو مارک اپ کروں گی اس طرح اور یہ میری فیٹنگ یہاں سے تقریباً اتنی ہے تو میں اس طرح یہ نشان لگاتے ہوئے یہاں تک لاؤں گی اور اس طریقے سے میں اس کو اب کرنا کیا ہے یہ ایک جگہ ہے یہاں پہ اور سے دیکھنے والی بات ہے کہ اس کو ہم یوں اٹھا کے ٹرن کریں گے یہ ہماری جو سلائی ہے یہاں سے یوں ہم اس کو ٹرن کر کے پہلے ہم اس کو اس طریقے سے اتنا اچھا پریس کریں گے کہ اس کے اوپر اس طریقے لائن جو ہوتی ہے پریس ہونے کی ڈبل کپڑے کی وہ لائن بن جائے کیونکہ ہم نے اس کے اوپر ہی سلائی لگانی ہے اس کو کیوں لگانا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں اس طرح ہم اپنا یہ پانچہ اگین کھول دیں گے جو ہم نے فولڈ کیا ہوا ہے اس طریقے لائن کے بعد اس کو یوں کھول کے جیسے کہ ہم دیکھیں آپ اس طرح ہم اس کو بچھائیں گے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ جو ہماری اس طریقے لائن بن گئی ہے اس طرح اس کو ہم کریں گے اس طرح پینسل سے مارک اپ کسی پینسل یا کسی بھی چیز سے اس طرح مارک اپ کر کے یہ ہماری سلائی لگے گی عموما لوگ یہاں سے سیدھی سلائی لگا لیتے ہیں پھر وہ ٹرن ہونے میں پرابلم ہوتا ہے اس لیے میں آپ کو یہ جس طرح ڈریس پینٹ کی جو ریل طریقہ ہے اس کا باٹم بنانے کا یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس طرح ہم اس کو یوں کر کے اور اس طریقے سے یہ سلائی لگے گی میں بھی آپ کو لگا کے دکھاتی ہوں جی ویورز اس طریقے سے ہم اپنے کپڑے کو مشین میں سیٹ کریں گے اور اس کی ہم سلائی لگائیں گے جیسے کہ میں نے پینسل سے مارک اپ کیا تھا اس کے اوپر اوپر ہم سلائی لگائیں گے اس طرح لگاتے ہوئے اس طرح سلائی لگاتے ہوئے جی ویورز اس طریقے سے ہم اپنی پوری یہ جو اس کی آخری سلائی لگائیں گے اس طرح ہم یہ سلائی لگاتے ہوئے پراؤزر کی سٹیچنگ کو کمپلیٹ کریں گے اور اینڈ میں میں آپ کو بتاؤں گی اس کا ہم نے جو پانچہ ہے وہ کس طرح موڑنا ہے واپس اندر کی طرف جی ویورز یہ دیکھئے یہ جو ہم نے زگ زگ سٹائل میں جو سلائی لگائی ہے اس کا کیا ریزن ہے کہ اس طرح ہم اس کپڑے کو زگ زگ میں ہی کٹنگ کرتے ہوئے اندر بہت کم کپڑا صرف ہم رکھیں گے اور یہ باقی ایکسٹرا کپڑا ہم کٹ کر دیں گے اور کیا ہم اس کو یہ جو ہمارا فرسٹ فرہ ٹرن تھا اس طرح ہم اس کو ٹرن کریں گے اور اس کے بعد ہم اپنا جب سیکنڈ ٹرن کریں گے تو وہ بہت ہی نیڈ اور خوبصورت اندر سے ایکسٹرا کپڑا کٹ ہو گیا ہے اور کوئی اس کے اندر بل نہیں آئے گا اور ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوگا اس کو اندر فولڈ کرنے میں اس طریقے سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں اب ہم صرف ترپائی کریں گے تو یہ بہت خوبصورت اور بغیر کسی مشکل کے یہ ہمارا بہت اچھا ریڈی ہو جائے گا میں بھی آپ کو ترپائی کر کے دکھاتی ہوں اس طریقے سے ہم اس میں اپنا آرام سے ترپائی کر لیں گے بہت آسانی سے یہ ہمارا کپڑا بلکوی بھی اندر ہی کٹھا نہیں ہوگا اور پانچہ برا نہیں لگے گا اس طرح ہم ترپائی کرتے ہوئے اس کو کمپلیٹ کریں گے جی تو یہ برزی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح کی میں نے آپ کو بتایا تھا اس طرح سلائی لگانے سے بلکل بھی کپڑا یعنی کہ خراب نہیں ہوا اندر سے برا نہیں لگ رہا اور موڑنے میں بھی بہت آسانی ہوئی آپ لوگ پلیز اس طریقے کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور جائزہ چاہتے ہیں اللہ حافظ